نہیں یہ بات تو سکتا ہے کہ آپ یہ حدیث تو ہر مانتا ہے یہ شفاعت کبرہ تو ہر بندہ تحرم کرتا ہے مگر آپ یہ تو کہتے ہیں اس کی سماری کی ہوگی اس کی نہیں ہوگی اس کی نہیں ہوگی یہ کہاں سے ثابت ہے شفاعت کبرہ تو ہوگی اب آپ باقی باقی سماری کی کہہ رہ ساتھ ہے اس بارے میں بے شمار حدیث ہی اب اس سر دستیت ایک دنی سر کی حدیث باقی شکلتا ہوں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قال سعند نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجشت علی جوام القیامہ سیدنا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتہ کہ میں نے نبی مقرم صاحب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ والجمعی وآلہ وسلم اجباری قرم ارس کیا یا رسول اللہ اقیق قد میری شفاعت فرمائی گا میری اقیق نحن انا فائل انا فائل انا فائل میں کرنے والا میں شفاعت رہنم آؤ میں کروں گا تمہیں بولتا یا رسول اللہ باقی نا کیوں کو پھول اور اتنا بڑا میزانیں معاشر ہوگا اتنے لوگوں گے ہوں میں آپ کو تہاں تلاشتوں میری اقیق نے فرمایا اتنے دوبنی اولا ما تطلبنی علی السرات اہلے پہلے میں جراب سرات سے کل سرات پر دیکھنے نا میں وہاں پر کھڑا ہوں آگر وہاں پر ملاقات نہ ہو تو اشترا کرنا کہ میزان پر آجنا تلاشتنا آگر وہاں پر بھی نہ ہو تو پھر حوضے کو سپر آجنا میں وہاں پاہنے میں وہاں پر ہوں میں ان تین دگوں سے حضرت نہیں ہوں گا پیارے بھائیو آگرہ گوھر کرو ان تین دگوں پر ہونے کا مطلب کیا ہے ان تین دگوں پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری آقا حضور علی السرات والسلام میزان میں لوگوں کو اپنے امت کو بخشوا بخشوا کے آگے ہی کے بارے رہیں گے اور پھر حوضے کو سپر بلا بلا کے پانی پھلا رہے ہوں گے اور پھر وہاں سے کل سرات پر سے آگے گوزار رہے رہیں گے پیارے بھائیو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظیمہ ہے کوئی شبہ نہیں ہی لیکن ہم کیا کریں کہ ہم اس کی کو سمجھتے نہیں اور ہم نے دین کو نقصان سمجھا آپ دیکھیں اور کی شبہ بارات لوگوں نے کبھی اچھے کھانے پکاؤ اللہ کے لام پر کھلاو بات یہ ہے کہ کھانا کھلانا ایک عجر ہے ایک بہترین کام ہے حیرات کا کام ہے رب کی برب کی بندوں کو پھر کی پیٹ کو بھرو اچھی بات ہے سوال ہے فرضی عبادت کی بات بہترین عبادت لیکن اس پر بنا کریں کہ ہم مردے اٹھ کرنے کریں گے کہ فرانے کے باپ آئے گا کہ فرانہ مردہ آئے گا کہ فرانہ امام مردہ ہوں گے مردے آئے گا پھر کرنے کریں گے پیارے بھائیوں ایسے بات ہیں ان لوگوں سے جو حدیث اور قرآن کو استمجھتے بھی نہیں اور بلکہ جو کہہ دو کہ پڑھتے بھی اور پڑھاتے بھی نہیں ان سے یہ بات اس انداز کردیل نہیں دیتے ہمیں کبھی بھی اہم یہ واضح میں رکھیں اگر ہمارے جہن میں جو کہ دوسرے کے مسئلے کے خلاف ہے یہ کوئی ایک بات آگا تو پہلے تو ہم اس کے اندر اپنے توپٹ کو بات کریں گا اپنے توپٹ ہم اس کو سمجھیں گا کہ کیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے اگر ہم اس کو صحیح سمجھ لیں انہوں نے حدیث کی بکے مخارفت میں جان لیں تو اس کو ایک محضہ بانا انداز میں پیش کر سکتے لیں تاکہ ہر بسنے والا بندہ اس سے جو ہے وہ خام حد چڑے بھی ہیں اور حق بات کریں اگر اچھا خانہ پکاری بھی ہے تو کونسی آفت ہے پیسے انسانوں نے گھروں میں نہیں ہے یہ سارے سواف کی فنانے کی سواف سمجھ لیں گا فنانے کی ہوگا فنانے کی ہوگا تو مردے انہوں نے کرائیں گا مردے پیسے میں یہ بتاؤ جو حضرت سعید عبادر علیہ اللہ تعالی نے میرے آقا جباری بھی ہے خضر میرے ماں کے انتقال ہو گیا حضور اگر میں خضروں کا خطاروں میں لگا ہوا جو خضروں کا دباق ہے میرے اللہ یہ اگر میں ان کے نام پر کر دوں اور اس کا سوافوں کو پہنچے گا میرے آقا نے فرمایا اب کیا سکارے مجینہ انہیں نورجی لمازوں نے یہ بات پھروائی کیا توہاری موطہ ماں آئے گی کھانے کے لیے میرے آقا ہمارے نے سرات و سلام کی بارگیہ میں پھر دوبارہ حاضر ہوتی یار صلی اللہ آئی وہ صدقہ دے ہوگی بہتے ہیں صدقہ کونس ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں نے پورا پورا بھگا دیا ایسے باتیں نہ کریں جو کہ قرآن و حدیث کے مخالفت میں ہوں کہ آپ نے ایک بات ملاق میں کر دییا اور اس کے بعد جنابی یعنی معاملات میں لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا اور دین کا اور شریعت کا پورے کا مذاق ہو لیا ایسے باتیں نہیں ہونے چاہیے دین کو ہمیں سمجھاؤ سمجھ محبت سے سمجھاؤ پیار سے سمجھاؤ اخلاق سے سمجھاؤ جب لوگ بسرا جا رہے ہیں تو آپ نے کہا بات رمائی آپ نے اپنائے لوگو بسرا نہیں جا رہے ہیں وہاں پر ایک محشد مسجح اشار کون ہے جو میرے لئے وہاں بجا کے نام پر پڑھیں اور کہیں ابو حریرہ کے لئے میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہاں پر مسجح اشار کے اندر ایسے شہدہ ہوں گے کہ جن کی جو کہ شہدہ بدل کے مسجح یہ پنجانے والے زندہ حضر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھیجنے والے اور کہہ رہے ہیں مجھے سوا پہنچا دینا زندہ کو سوا پہنچا دینا یہ بات میں نے نہیں کہ میرے شیخ ہمیں غزار یا سامنے پہ کی تفسیر کے مجھے ہم حج بجل کراتے ہیں بہت کوئی کر رہا ہوتا ہے سوا پیچھ اور کو مدہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات چاہیے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں اور سمجھائیں اور ہم لوگ دین کو صحیح نحت پر لے کر آئیں وہ کتنا اچھا ہو جائے